بہر بہنوں بھائیو یہ پشوی بنگال مہان سنسکرٹ والی ودوانوں کی دھرتی ہے لیکن آج کل پورے پشوی بنگال میں ایک اور آج اپتہ کا ماحول ہے اور سارے دیش میں یہاں اپنے اپراد کے لیے جانے جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سامپردائیتہ کے لیے پشوی بنگال جانے جاتی ہے اور پشوی بنگال جیسی دھرتی پر سندیس کھالی جیسی گھٹنائیں ہوتی ہیں اور یہاں کے مکہ منتری مہیلہ کے رہتے ہوئے اس پرکار کی گھٹنائیں گھٹیت ہوتی ہیں میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں میرے بہنوں بھائیو اس بار بھارتی جنتا پارٹی کا جھنڈا پشوی بنگال میں سہرا دیجئے ہم یہ دیکھتے ہیں کس نے ماں کا دودھ پیا ہے جو سندیس کھالی جیسی گھٹنہ کرنے کی ضرورت کر سکتا ہے یہاں پر ای ڈی اور سی بی آئی بھی جانش کے لیے آتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ گنڈے بدماث جو حبلے کرتے ہیں قانون اور بیوستہ نام کی کوئی چیز پشوی بنگال میں نہیں بچی ہے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کسی بھی راج کے بکاس کی پہلی سرت ہوتی ہے شست درست قانون اور بیوستہ ہونی چاہیے کے والے ہاں پر گنڈے بدماثوں کے حوصلے بلند ہیں اور سندیس کھالی کی جو گھٹنا ہوئی ہے میرے بہنوں بھائیوں میں کہنا چاہوں گا بھارت کی ہی نہیں دنیا میں جن لوگوں نے اس سندیس کھالی گھٹنا کے بارے میں سنا ہے پوری مانوتہ ہی شرم سار ہوئی ہے اور اس میں جانتا ہوں گانڈی اور خادی کا یہ کافس میں گھران آتا ہے اور ہماری ممتہ دیدی بھی خادی پہنٹی ہیں اور خادی کے آڑ میں اس بنگال میں لوٹ ہو رہی ہے کیا ہو گیا ہے ممتہ دیدی آپ کو یہاں پر جو پرکشائیں ہوتی ہیں یا سسی کی ٹی ای ٹی کی بھارتیوں کے لئے ریکرمنٹ کے لئے جو پرکشائیں ہوتی ہیں اس میں بھی گھوٹالا لاتری گھوٹالا جہاں سنیے وہی پشی بنگال میں گھوٹالا کبھی کبھی لگتا ہے کہ آپ ترمول کانگریس ہیں ترمول کانگریس ہیں یا کانگریس ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ممتہ دیدی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے نام میں ہی ممتہ ہے آپ کے نام میں ہی ممتہ ہے ممتہ تو ماں کا صبح ہوتا ہے پھر آپ کو جنتہ کا دکھ درد کیوں نہیں دکھائی دیتا ہے کیوں نہیں جنتہ کا دکھ درد کئی احساس ہوتا ہے میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے نام میں چاہتا ہے آپ کے نام میں چین marriages Boatہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کریں گے بنادو آپ کے 내년ے چاہتا ہے آپ کو جانتے ہیں